بات حجت اور حجت کی نہیں ہے بات اہلِ بیت کی دشمنی کی ہے تمہیں مسئلہ ابو طالب سے نہیں ہے تمہارا جگڑا علی المرتضی سے تمہیں مسئلہ ابو طالب سے نہیں ہے تمہارا جگڑا علی المرتضی سے اصل جگڑا تمہارا علی سے ہے ابو طالب کے بیٹے سے تمہیں الجل ہے یہ ہیں عرفان شاہ صاحب کے وہ حضرات جن کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے توبہ کرائی ہے اہلہ حضرت کو اہلِ بیت کا دشمن ثابت کیا جا رہا ہے یہ اتنی بڑی سادش عرفان شاہ رچا رہا ہے علی سنت کے صفحوں میں اگر ہمت ہے فکرِ رضا کانفرنس کرتے ہیں فکرِ رضا کے دائی بنتے ہیں تو ان لوگوں کو جواب دے جنہوں نے عالی حضرت کو معذرلہ اتنا گستاخانہ لہجے میں دشمنی احلِ بیعت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے حضرتِ پیر معروف حسین شاہ صاحب نشاہی ان کو ناسبی اور نیچے لکھا دشمنی علی اور ایسے بدبخت ہیں کہ مسئلہ پوچھنے میں انڈیا ساتھ جاتے ہیں اور اگلے ایسے بدبخت ہیں جن سے مسئلہ پوچھتے ہیں ان کو لغ سیدھا بولنا نہیں آتا کن کا مزاق اڑایا جا رہا تھا ہمارے مراکز علم اہلِ سنت کے مراکز ان سب کا عرفان شاہ نے مزاق اڑایا بریلی شریف مارہ را شریف حضور محدثِ کمیر مصمحی علماء سب کو حدفِ تنقید بنایا عرفان شاہ نے ہندوستانی علماء وہ بھی اس رمایہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم ناظرین اکرام ہم نے جنابِ عرفان شاہ صاحب کا سابقہ ریکارڈ مہیا کر دیا کہ کن مقاصد کے لیے وہ ہمارے مشایخِ اہلِ سنت کو کھلونا بنا کر اپنے مفادات حاصل کرتے رہے تفضیلیوں کے سامنے برملہ اظہار کرتے رہے یہ کھلی تفضیلیت سے کافی پہلے ظاہر بات ہے یہ تو اب باتیں کھلی ہیں مزمل شاہ جو کچھ بیان کر رہا ہے وہ بہت پہلے کا ہے تو مزمل شاہ کے بیانات سے سب واضح ہوا کہ انہوں نے صرف اور صرف اپنی حوثِ ذر کو پورا کرنے کے لیے قبی صحابہِ اکرام کی ذات کو آڑ بنایا اور آج کل وہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو آڑ بنا کر اپنی حوثِ ذر پوری کر رہے ہیں مفادات حاصل کرنا ایک طرف مفادات سے بڑھ کر مسلکی جڑے کاٹنے کے لیے جتنی شدت کے ساتھ وہ واردات کرتے جا رہے ہیں وہ بہت خطرناک رجحان ہے آج ایسا ہی ایک ریکارڈ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ جنابِ عرفان شاہ نے ایک عرصہ تک جن کی توبہ اور جو کو قبول نہیں کیا تھا وہ محدے سے ہزاروی کے بیٹے اور پھر اسی کے دربار پر جا کر خود سارا کچھ کر دیا اور اس کے فیضان کے قیامت کے بعد تک جاری ہونے کی نویدیں بھی سناتے رہے ان کے ہاں ان کو بھی رازی کرتے رہے ایک طرف یہ محدثِ ہزاروی اور اس کی فکر ہے جس کی فکر نہیں اہلِ سنت کے اندر تفضیلیت کا بیچ بویا اور اہلِ سنت کے نام نہاد بڑے بڑے لیڈران اس فتنے میں مبتلا ہوئے عبدالقادر شاہ ٹنچ باتویے سے لے کر یہ آج کا عرفان شاہ یہ سارے اس کے خلفاء کے فہرسے میں شامل ہو گئے اب ان کا اپنا انداز کیا ہے کہ وہ مسلح کے اہلِ حضرت اور مسلح کے اہلِ سنت کو کس نظر سے دیکھتے تھے یہ محدثِ ہزاروی کے بیٹے عبدالماجد شاہ کا ایک بیان سنیں میرے کا خواب پہ اتنا یقین ہے ابو طالب کی منقبت پہ کوئی یقین نہیں ہے تمہارا خوابوں پہ اتنا بلوسا ہے وہ جس نے دیوان کے دیوان لکھ دیئے ہیں ناپ مصطفیٰ میں وہ توحید سے بھرے ہوئے اور اٹھاؤ فتاور ازلیہ اور اٹھاؤ فتاور ازلیہ اس میں کفر ابو طالب پر عبداللہ ابن موت عبداللہ الموتز ان کا ایک شیر وہ لکھا ہوا ہے اور اس شیر کی دنیات پر یہ بات کہی گئی کہ یہ شیر بتاتا ہے ابو طالب کافر تھے میں نے کفر ابو طالب میں شیر لائے کے حجت ہو جاتا ہے ایمان ابو طالب میں دیوان ناپ ابو طالب جو ہے وہ حجت نہیں اوپر ایک شیر کفر پر حجت بن گیا اور پورا دیوان جو ناعت رسولِ بحبول میں ہے وہ حجت کیوں نہیں معلوم یہ ہوا بات حجت اور حجت کی نہیں ہے بات اہلِ بیت کی دشمنی کی ہے تمہیں مسئلہ ابو طالب سے نہیں ہے تمہارا جھگڑا علی المرتضی سے بات حجت اور حجت کی نہیں ہے بات اہلِ بیت کی دشمنی کی ہے تمہیں مسئلہ ابو طالب سے نہیں ہے تمہارا جھگڑا علی المرتضی سے اصل جھگڑا تمہارا علی سے ہے ابو طالب کے بیٹے سے تمہیں الجل ہے اصل بات کرو لہ اس کی کوئی جنب نہیں ہے کیوں اس کے بعد توہاری سنید باقی ریکی کوئی نہیں لہذا سنو ہم بتاتے ہیں اگر ایک شیر کفر ابو طالب میں دلیل کی طور پر آ سکتا ہے دیوان ابو طالب سارے کا سارا دلیل ایمان ابو طالب میں لائے جا تو دیکھا آپ نے یہ لوگ اُر سے ابو طالب منا رہے ہیں ان کی فکر ہے سوچ ہے کرتے نہیں اپنی مرضی سے جو کچھ مرضی لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس نام پر لوگوں کو اکٹھا کر کے آلہ حضرت الہرامہ کا رد کیا جا رہا تھا نام لے کر نام بھی کرتے تو الگ بات تھی باقاعدہ فتاوہ رزویہ کا نام لے کر پھر اس کا لب و لہجہ چک کریں کس گستاخانہ انداز میں یہ آلہ حضرت کو للکار رہا ہے اور آلہ حضرت کے فتاوہ رزویہ کا مزاک اڑا رہا ہے یہ ہیں عرفان شاہ صاحب کے وہ حضرات جن کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے توبہ کرائی ہے شاید اس پر توبہ کرائی ہے کہ دوبارہ مسئلہ کے اہل سنت مسئلہ کے آلہ حضرت میں نہیں آنا تو یہ ماجی شاہ اس کا یہ انداز اب کہاں جائیں گے رزویہ آلہ حضرت کو آلہ بیعت کا دشمن ثابت کیا جا رہا ہے کیا قصور ہے آلہ حضرت کا آپ نے جو لکھا وہ حق لکھا اختلاف رائے اپنی جگہ لیکن اس قدر آلہ حضرت کو مازلہ گستاخانہ لہجے سے پکارنا یہ کون سی اہل سنت کی خدمت ہے اور جناب عرفان شاہ کا کمال ہے ایسے لوگوں کو انہوں نے اپنی صف میں شامل کیا اور انہیں کی درگاہ پر جا کر خود اپنے آپ کو زیر کیا اور پورا زور لگا رہے ہیں کہ اہل سنت کو آلہ حضرت کی فکری گریفت سے نکال کر اس محدث ہزاروی کی دہلیز تک پہنچا دیا جائے لیکن ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے حضور کنزل علماء کا فیضان جاری رہے گا ان کے شگرد بھی برپور تعاقب کریں گے آج ان لوگوں پر بھی افسوس ہوتا ہے جنہوں نے ساری زندگی مسلح کے رضا مسلح کے آلہ حضرت کی روٹیاں کھائیں نام لیا لیکن آج سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کتنی بڑی غداری ہو رہی ہے اور بات صرف یہاں تک نہیں رکھتی ایک دفعہ اس کا ریکارڈ دیکھیں اس ماجے شاہ کا عرفان شاہ کے ساتھ کس قدر گلپانشیاں کی جا رہی ہیں کتنا اس سے قبال کیا جا رہا ہے ہر وقت ساتھ بٹھایا ہے میٹنگوں میں اکٹھے بیٹھتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو آلہ حضرت کی فکری گریفت سے نکالنا ہے کس طرح یہ ثابت کرنا ہے کہ آلہ حضرت بھی معذلہ دشمن اہلِ بیت تھے یہ اتنی بڑی سادش عرفان شاہ رچا رہا ہے آلِ سنت کے صفحوں میں اور جن ہستیوں نے مسئلہ کے آلہ حضرت فتاوہ رزویہ کی خدمت کی ہے آج ان کی نظروں میں وہ سارے ناسمی ہیں یہ ماجے شاہ اس کی پوسٹیں دیکھیں کہ ہمارے مشاہ کو یہ کون سے لقب دے رہا ہے یہ ریکارڈ حاضر ہے کیسا بدبخت ہے کہ عالمی مولغ اسلام حضرت پیر معروف حسین شاہ صاحب نشاہی قادری ان کو ناسمی اور نیچے لکھا ہے دشمن علی کس بات پر ناسمی اور دشمن علی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے فتاوہ رزویہ کی خدمت کی ہے ہمیں تو قبلہ پیر صاحب کا تعارف ہی فتاوہ رزویہ کی خدمت سے ہوا تھا جس وقت فتاوہ رزویہ کا مطالعہ کیا تو اولین جلدوں میں بار بار نام آتا ہے پیر صاحب کا کہ اشاعت میں بہت بڑا کردار پیر صاحب کا ہے اب وہ حسین جنہوں نے فتاوہ رزویہ کی خدمت پر اتنا کام کیا ہے وہ ساری ان کی نظر میں ناسمی بن چکی ہیں جناب پیر صاحب بھی درہ غور فرمائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایک طرف پیر صاحب کو گالیاں صرف پیر صاحب کو نہیں ہیں یہ ناسبیت کی گالی یہ دشمن علی کی گالی یہی عبد الماجد شاہ اعلیٰ حضرت کو بھی دے رہا ہے اعلیٰ حضرت کو بھی ایسے علقاب دیتے ہیں یہ لوگ اور یہ عرفان شاہ ان کے درپار پر جا کر خود تو زیر ہوئی چکا ہے اب کہتا ہے پوری اہل سنت کو بھی وہاں لے ڈوبو پوری اہل سنت کے دلوں میں اعلیٰ حضرت کی دشمنی پیدا کی جائے بڑی خفیف سادش یہ کرتے ہیں جب اہل سنت کے مشیخ کے درمیان بیٹھیں گے تو کہیں گے بلکل ہم تو اعلیٰ حضرت والے ہیں ہم تو بلکل آپ کے ساتھ ہیں انماکم کنارہ لگا دیں گے لیکن جب ادھر جائیں گے پھر کہیں گے کہ انما نحن مستحضیون یہ دوگلہ پنا چکا ہے اہل سنت کے ایک طرح مزاک اڑھاتے ہیں ایک طرح اہل سنت کے ہاں آکر صفائیاں پیش کرتے ہیں اگر ہمت ہے فکرِ رضا کانفرنس کرتے ہیں فکرِ رضا کے دائی بنتے ہیں تو ان لوگوں کو جواب دیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت اور فتاوہ رضویہ کا نام لے کر اعلیٰ حضرت کو معذر اللہ اتنا گستاخانہ لہجے میں دشمنیہ اہلِ بیعت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ایک طرف ایک رنگے اختیار کریں اور صرف بات یہاں نہیں رکھتی ایک اور ریکارڈ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہاں یہ دیکھیں یہ بھی ایک عجیب ہی آستانہ ہے جس آستانے سے ہم نے شرکی تقریروں کے علاوہ کبھی نہیں سنا یہ ان کے آستانے پر عرفان شاہ کا بیان ہے اور ایسے مضبخت ہے کہ مسئلہ پوچھنے بھی انڈیا ساتھ جاتے ہیں کیوں ہوں کیوں کہ ایتھے دیا ماما شاید دس سنے آرے بچے جمعی نہیں رہی ہیں اتنا دور سے مسئلہ پوچھنے جاتے ہو کیوں ہوں اتنی کم چلتا بھی چابیاں یہ گوڑیاں نہیں تھے کیا مطلب ہے پر دیش کم ہو گئی ہے کہ مسئلہ پوچھنے بھی دوسرے ملک جاتے ہو اور اگلے ایسے پتبخت ہیں جن سے مسئلہ پوچھتے ہو ان کو لگ سیدھا بولنا نہیں آتا تو یہ عرفان شاہ مزاق اڑا رہا ہے کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے انڈیا جاتے ہو وہاں سے مسئلے لیتے ہو وہاں سے مسئلے پوچھتے ہو جن کو لفظ بھی نہیں بولنے آتے نقلیں اتار اتار کر کن کا مزاق اڑایا جا رہا تھا ہمارے مراکز علم اہل سنت کے مراکز ان سب کا عرفان شاہ نے مزاق اڑایا بریلی شریف مارحرہ شریف حضور محدث کبیر مصمحی علماء سب کو حدف تنقید بنایا عرفان شاہ نے ہندوستانی علماء وہ بھی سرمایا ہیں ہمارا بریلی ہند میں ہے سب کا یہ عرفان شاہ مزاق اڑا رہا تھا کہ یہاں مائنی جمتی تو یہ جو جناب اظہار کرتے ہیں کہ ایتھے ایتھے جو ہے وہ سب جانتے ہیں یہاں کے علماء بتا دو دیتے ہیں کہ ایتھے یہاں لیکن آگے نہیں بتاتے کہ کہاں جو اینا جھونٹنا ہے ان کو اس لیے آہل حق علماء وہ جہاں بھی ہوں ان کا احترام ہوتا ہے تو یہ بھی عرفان شاہ کا اپنا ایک انداز ہے کہ جس انداز سے وہ رافضیت کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور جس طرح کے لوگ اس آستانے پر بیٹھے تھے کبھی یہاں زاہد شاہ آ کر تقریریں کرتا ہے اور صحابہ کا مزاق اڑاتا ہے اور کبھی کوئی تفضیلی کرتا ہے انہی کے مجمع میں آ کر عرفان شاہ نے ہمارے بریلی شریف کا مزاق اڑایا ہمارے ہند کے مراقع سے علم کا مزاق اڑایا چنانچہ یہ سارا ریکارڈ اب حاضر ہے اہل سنت کے علماء مشاہ خود توجہ کریں کتنی خفیف سادش سے غیر محسوس انداز سے وہ اہل سنت کی صفوں میں روافظ کا شر داخل کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے اور کس انداز سے اہل سنت کو اعلیٰ حضرت کی فکری گرفت سے نکال کر ہندوستان کے مشیخ علماء اہل سنت کے مزاق اڑا کر اور اس کے پالتو فتاوہ رزویہ کا مزاق اڑا اڑا کر اہل سنت کو فتاوہ رزویہ امام اہل سنت کی فکری گرفت سے نکال رہے ہیں اور اپنے ایک خود ساختہ محدث محدث ہزاروی کی دہلیس پر جا کر زیر کرنا چاہتے ہیں مشایخ توجہ کریں ہمارا کام ہے سارا ریکارڈ مہیا کر دینا یہ گھالیاں ہر اس شخص تک ہیں جو بھی اہل سنت کا عالم بلند کرتا ہے اعلیٰ حضرت سے لے کر پوری اہل سنت کی تاریخ عرفان شاہ اور اس کے ہواریوں کی انگانیوں کے زد میں آتی ہے اس لئے خود ہی توجہ کریں اور ان کا کوئی حل کریں یہ بہت بڑا فتنہ پیدا کر رہے ہیں اہل سنت کے ہاں اور آخر میں جناب عالمی مبلغ اسلام حضور پیر معروف حسین شاہ صاحب نشاہی قادری ان کی بارگاہ میں بھی التماس ہے کہ کب تک ممبر رسول ایسے لوگوں کے سپرد رہے گا کہ جو آپ کو بھی ناسبی سمجھتے ہیں اور پھر یہ آپ کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے یہ ناسبیت کی گالی وہ تمام مشاقہ اہل سنت کو دینا چاہتے ہیں جو جو عالی حضرت کے نظریے پر قائم ہیں اور خود تو حضرت جا کر جبہ خلافت لے چکے ہیں اسی ماضی شاہ کے والے سے ان کا مشن اور ماضی شاہ کا مشن اب ایک بن چکا ہے ہمیں حضرت کا بڑا احترام ہے قبل اپیر صاحب کا خود حضرت کا ادارہ بندہ نچیز کے مادر علمی میں شامل ہے جامعہ نشاہیہ جیلم میں قبل اپیر صاحب کی سنیت میں تسلوب کو بڑی اچھی طرح محسوس کیا اقیدہ اہل سنت کی تحفظ کے لیے ان کی خدمات مسلم ہیں آپ نے اقیدہ اہل سنت پر کبھی حرف نہیں آنے دیا عوام اہل سنت کو فتاوہ رزویہ مہیا کر کر کے اعلی حضرت کی دامن سے وابستہ رہنے کے لیے پورا زور لگایا اور آج یہ لوگ اعلی حضرت کو دشمن اہل بیعت ثابت کر رہے ہیں اور یہ کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں ہے پیر صاحب اچھی طرح توجہ فرمائیں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے ہمارا درد دل ہے کہ ہم بول رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے ایک بندہ پورے اہل سنت کو برباد کر رہا ہے اس سے اپنے اہل سنت کے ممبروں محراب محفوظ ہو جائیں عوام اہل سنت کے اقائد کا تحفظ رہے گا ورنہ فتاوہ رزویہ بھی رہے اور اس پر شدید تنقید بھی رہے اعلی حضرت دشمنان عریقی فیرس میں پہنچ جائیں تو پھر کس طرح فتاوہ رزویہ پر لوگوں کو لا سکیں گے خالی تقسیم تک بات نہیں ہے اعلی حضرت کی فکری گرفت میں رکھنا اہل سنت کو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اس سے سے اہل سنت کی بقاہ ہے